اسلام علیکم آج ہم ٹینتھ کلاس کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون سالف کریں گے پیسٹن نمبر ون ہے فائنڈ ڈسکریمنٹ پارٹ ون ہے ٹو ایکس کیئر پلس تھری ایکس مائنس ون ایکول ٹو زیرو اس کا ہم نے ڈسکریمنٹ فائنڈ کرنے دیکھیں کواڈرٹک ایکویشن کی جو سٹینڈر فارم ہے وہ ہوتی ہے اے ایکس کیئر پلس بی ایکس پلس سی ایکول ٹو زیرو اب اس پویشن کو ہم اس کے ساتھ کمپیر کریں گے تو دیکھیں ایکس کیئر کا کوفشنٹ اے ہے یہاں ایکس کیئر کا کوفشنٹ 2 ہے تو اے ایکول ٹو آجائے گا ٹو ایکس کا کوفشنٹ بی ہے تو یہاں ایکس کا کوفشنٹ 3 ہے تو بی ایکول ٹو آجائے گا ٹھری کانسٹنٹ ٹرم سی ہوتی ہے یہاں کانسٹنٹ ٹرم مائنس ون ہے تو سی ایکول آجائے گا مائنس ون یہ ہمارے پاس A B C کی ویلیو آگئی تو دیکھیں جو ڈسکریمنٹ ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے B سکیئر مائنس 4 A C اس میں ویلیو پٹ کر دیں B 3 ہے تو 3 کا سکیئر مائنس 4 as it is A کی ویلیو 2 ہے تو A کی جگہ 2 آجائے گا C مائنس 1 سمپلیفائی کر لیں 3 کا سکیئر 9 مائنس مائنس پلس 4 2 8 تو 9 پلس 8 یہ آجائے گا 17 یہ اس کا ڈسکریمنٹ آگیا پارٹ 2 ہے 6 x کیئر مائنس 8 x پلس 3 ایکوال ٹو 0 اس میں A ایکوال ٹو 6 آئے گا x کیئر کا کوفیشنٹ 6 ہے یہ A ہو گیا x کا کوفیشنٹ مائنس 8 ہے یہ B آجائے گا اور یہ جو کانسٹنٹ ٹرم ہے وہ 3 ہے یہ C ہو جائے گا ڈسکریمنٹ کا فارمولا لکھیں وہ ہے B سکیئر مائنس 4 A اس میں ویلیو پٹ کرتے ہیں B مائنس 8 ہے مائنس 4 مائنس 8 کا سکیئر یہ B کا سکیئر ہے اس لئے مائنس 8 کا سکیئر آجائے گا مائنس 4 as it is A کی جگہ 6 آجائے گا اور C کی جگہ 3 سمپلیفائی کر لیں مائنس 8 کا جب سکیئر لیں گے تو یہ 64 آجائے گا پلس 64 اس کو ملٹیپلائی کر لیں دیکھیں 4 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں 12 12 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو 72 ان کو مائنس کر لیں تو یہ آنسر آجائے گا مائنس 8 یہ اس کا ڈسکریمنٹ آگیا پارٹ 3 ہے 9 x سکیئر مائنس 30 x پلس 25 ایکوال ٹو اس میں x سکیئر کا کوفشن 9 ہے تو a ایکوال 9 آجائے گا x کا کوفشن مائنس 30 تو b ایکوال مائنس 30 constant term 25 ہے تو c ایکوال 25 ڈسکریمنٹ ایکوال b سکیئر مائنس 4 ac b مائنس 30 ہے تو b کا سکیئر ہے تو مائنس 30 کا سکیئر آجائے گا مائنس 4 a 9 ہے تو a کی جگہ 9 c 25 ہے تو c کی جگہ 25 آگئے مائنس 30 کا سکیئر 900 ہوگا ان کو ملٹیپلائی کریں دیکھیں 25 4 سے ملٹیپلائی ہوگا 100 100 کو 9 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ 900 900 مائنس 900 کینسل ہو جائے گا 0 پارٹ 4 ہے 4 x سکیئر مائنس 7 x مائنس 2 equal to 0 x سکیئر کا کوفشن 4 تو a equal to 4 x کا کوفشن minus 7 b equal minus 7 constant term minus 2 c equal minus 2 discriminant equal b minus 4 ac b minus 7 تو minus 7 کا square آجائے گا minus 4 a 4 ہے اور c minus 2 minus 7 کا square 49 یہ minus minus plus 4 4 16 16 2 32 اس کو plus کر لیں 9 2 11 4 3 7 اور 1 8 81 اس کا discriminant آجائے گا question number 2 میں nature of root بتانی ہے اس سے پہلے ہم یہ تھوڑا دیکھیں گے quadratic equation ہے ax square plus bx plus c equal to zero اس کا discriminant equal ہوتا ہے b square minus 4 ac دیکھیں اس کے answer 3 طرح کے آسکتے ہیں equal to zero greater than zero اور less than zero یہ جو greater than zero ہے اس میں دو case بنتے ایک perfect square اور not perfect square دیکھیں اگر تو discriminant equal to zero ہو یا greater than zero ہو دونوں صورتوں میں roots real ہوں گے اور اگر perfect square ہے تو پھر roots rational ہو جاتے ہیں اور اگر not perfect square ہے تو پھر irrational ہوں گے اور اگر less than zero ہے تو اس صورت میں roots imaginary ہوتے ہیں یعنی equal to zero greater than zero کے لئے real اور less than zero کے لئے imaginary اس کے علاوہ اگر equal to zero ہیں تو پھر roots equal ہوں گے اگر discriminant equal to zero ہے تو roots equal ہوں گے اس کے علاوہ باقی سب میں on equal ہوتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا table ہے nature of root کے بارے میں یہاں سے ہم discriminant کا answer دیکھ کے بتائیں گے کہ جو roots ہے اس کی nature کیا ہے question number two کا part one ہے x square minus 23x plus 120 equal to zero quadratic equation کی standard form ہے ax square plus bx plus c equal to zero اس کو اس کے ساتھ compare کر لیں x square کا coefficient a ہوتا ہے تو x square 1 ہے a equal to 1 آ جائے x کا coefficient b یہاں x کا coefficient minus 23 ہے تو b equal آئے گا minus 23 constant term c ہے یہاں constant term 120 ہے تو یہ c آگے اب دیکھیں discriminant اس کا نکالیں discriminant کا فارمولہ ہے b square minus 4 a c b ہے minus 23 اس square minus 4 a کی جگہ 1 اور c کی جگہ 120 اس کو simplify کر لیں 23 کا square ہوتا ہے 5 29 minus 4 کو 120 سے multiply کر دیں تو یہ آجائے گا 4 80 اس کو simplify کر لیں تو یہ آئے گا جی answer 49 دیکھیں یہ greater than 0 ہے اور 49 perfect square ہے تو اگر discriminant greater than 0 ہو اور perfect square ہو تو اس کا مطلب roots جو ہیں وہ rational ہوں گے and unequal اب ہم اسے verify کریں کہ واقعہ ہی اس equation کے roots rational اور unequal ہیں اس کے لئے ہم quadratic formula لگا لیں verification کے لئے quadratic formula لگیں تو دیکھیں x equal ہوتا ہے minus b plus minus b square minus 4 ac square root over 2 a اس میں value put کر دیں minus as it is b کی value ہے minus 23 plus minus یہ دیکھیں b square minus 4 ac اس کی value ہم نے نکال لیا یہ value آئی ہے 49 تو b square minus 4 a کی جگہ 4 a c کی جگہ 49 آگ over two as it is اس کو simplify کر لیں تو x equal آجائے گا minus minus plus 23 plus minus 49 کا square root لیں تو 7 آجائے گا یہ آگا 23 plus 7 over 2 23 minus 7 over 2 تو یہ 30 آجائے گا اس کو minus کر لیں تو یہ آگا 16 تو دیکھیں یہ آجائے گا 15 by 1 اور یہ 8 by 1 تو دیکھیں یہ 15 by 1 اور 8 by 1 یہ دونوں rational ہیں and unequal تو یہ verify ہو گیا کہ جو roots ہیں وہ rational اور unequal ہیں part part 2 2x square plus 3x plus 7 equal to 0 اس میں a ہمارے پاس 2 آئے گا bx کا coefficient ہے تو یہ 3 ہو جائے گا c constant term ہے 7 ہو جائے گی اس میں discriminant آئے b square minus 4 ac b 3 ہے تو 3 square minus 4 a 2 ہے اور c ہمارے پاس 7 ہے 3 کا square 9 minus اس کو multiply کر لیں 4 to 8 8 7 56 تو یہ answer آئے گا ہمارے پاس minus 47 تو یہ less than 0 ہے تو discriminant less than 0 کا مطلب roots are imaginary and unequal اب اس کو verify کریں اس کے لئے پھر یہ فارمولہ لگائیں گے minus b plus minus b square minus 4 ac square root over 2 a یہ minus as it is b ہمارے پاس 3 ہے plus minus b square minus 4 ac اس کا answer minus 47 ہے over 2 multiply a b 2 ہے تو یہ x equal آئے گا minus 3 plus minus 47 square root یہ minus کا square root آئی اٹھا جائے گا over 2 2 4 part part 3 16 x square minus 24 x plus 9 equal to 0 اس میں a 16 ہے b minus 24 اور c 9 discriminant equal آئے گا b square minus 4 ac b ہے minus 24 اس کا square minus 4 a کی جگہ 16 اور c کی جگہ 9 minus 24 کا square 576 آ جائے گا minus اور 4 multiply 16 9 انہیں multiply کریں یہ بھی 576 تو یہ cancel ہو جائیں گے equal to 0 discriminant اگر 0 ہو تو roots جو ہیں real and equal ہوں گے اس کو verify کرتے ہیں verification کے لئے quadratic formula ہے تو x equal آجائے گا minus b ہے minus 24 plus minus یہ b square minus 4 ac value 0 ہے over 2 multiply 16 اس کو simplify کریں تو یہ آئے گا 24 plus minus 0 over 32 تو یہ آئے گا 24 plus 0 over 32 اور 24 minus 0 over 32 2 اس کو simplify کریں تو 24 over 32 ہی آئے گا دونوں اس اس کو 8 سے cancel کر دیں 3 by 4 یہ بھی 3 by 4 تو دیکھیں یہ 3 by 4 3 by 4 یہ real handy roots real end equal part 4 3 x square plus 7 x minus 13 equal to 0 اس میں دیکھیں a ہمارے پاس 3 b 7 ہے c minus 13 تو اس کا discriminant equal آئے گا b square minus 4 a c 7 کا square minus 4 a 3 ہے اور b minus 13 7 کا square ہوتا ہے 49 ان کو multiply کریں minus minus plus یہ 4 3 12 12 کو 13 سے multiply کر لیں تو یہ answer آتا ہے 156 ان دونوں کو plus کر لیں تو یہ answer آئے گا ہمارے پاس 195 دیکھیں یہ greater than 0 ہے تو roots real ہوں گے لیکن یہ perfect square نہیں ہے اس لیے roots irrational ہوں گے تو اس کی nature کیا ہوگی roots are irrational and unequal now now verification verification we verification for quadratic formula we minus b plus minus b square 4 a square root over 2 a minus b 7 plus minus b square minus 4 a c is answer 195 so it is 195 a square root over 2 multiply a 3 so d x equal minus 195 square root over 6 so d x ki do values hai or these both irrational are so this prove ho gya minus 7 plus 195 square root over 6 and minus 7 minus 195 square root over 6 these both irrational and unequal question number 3 is for what value of k the given expression is perfect square is for if we have an expression perfect square is like this minus 2 square is so this perfect square is x minus 2 is this is is root and answer is this can x minus 2 multiply x minus 2 so d here x minus 2 0 put to x value 2 will be x minus 2 0 put to x equal to 2 2 to if given expression perfect square is equal here we have pard pard چکے ہیں کہ roots equal to discriminant 0 ہو گا تو اب یہ given expression ہے یہ کہتا ہے perfect square ہے اگر یہ perfect square ہے تو پھر اس discriminant 0 ہوگا تو اس کا discriminant ہم 0 کر لیں 0 کے equal لیں گے اور وہاں سے k نکال لیں گے اب دیکھیں اس کو let کر لیں equal to 0 ہے given expression یہاں سے دیکھیں a ہمارے پاس آئے گا k square اور b آئے گا 2 into k plus 1 c ہمارے پاس آجائے گا 4 تو اس کا discriminant نکال لیں discriminant equal ہوتا ہے b square minus 4 ac تو b ہے 2 into k plus 1 اس کا whole square آجائے minus 4 a k square ہے اور c ہمارے پاس 4 ہے اس کو simplify کر لیں 2 k plus 1 k square لیں گے تو یہ آئے گا k square plus 2 k plus 1 یہ آجائے minus 16 k square simplify کر لیں 4 k square 4 k 8 k plus 4 minus 16 k square تو یہ آجائے گا minus 12 k square plus 8 k plus 4 4 میں سے minus 4 کو عمل لے لیں تو یہ 3 k square minus 2 k minus 1 یہ ہمارے پاس discriminant آگے अब 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 देखें यहां लिखेंगे हो तो 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 उसके तो उसके रूट इक्वल होते हैं और अगर रूट से इक्वल है तो यहां से हम यह result निकालेंगे कि इसका जो discriminant है वो equal to 0 है तो discriminant क्या है minus 4 into 3 k सके माइनस 2 के माइनस 1 यह discriminant है इसको equal to 0 यह माइनस 4 इस साइड पे जाके divide हो जाएगा तो खतम हो जाएगा यह 3 के सके माइनस 2 के माइनस 1 equal to 0 इसके factor बना ले तो इसके factor बनते है हमारे पास यह माइनस 3 है तो माइनस 3 के factor आजेंगे 3 और 1 माइनस 3 plus 1 माइनस 3 के plus 1 के minus 1 equal to 0 यहा से 3 के k minus 1 बचे गया फिर 1 common k minus 1 एक factor आगया k minus 1 और एक आया 3 k plus 1 k minus 1 को 0 रखें तो k की value 1 आगे 3 k plus 1 को 0 करें तो यहां से k आए गया यह plus 1 इस साइड पे माइनस और 3 साइड पे